ہیلو دوستو تو آج میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اور آج میں اپنے چینل کے مادہم سے آپ کو بتاؤں گا کہ بکری پالن یا مرگی پالن کر کے آپ کیسے اچھا کاسا کما سکتے ہیں ویسے تو لوگ پسو پالن میں گائے بہنس بھی پالتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے جانر پالتے ہیں لیکن اگر آپ کی آئے کم ہے یا آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ بکری سٹارٹ کر سکتے ہیں بکری جو چھوٹا جانور ہوتا ہے اور آسانی سے پالا جا سکتا ہے اس کے لئے بڑی جگہ کی جو اتنی بڑتی ہے اور کھرچ بھی کم آتا ہے اگر آپ ساتھ ساتھ بکری کے ساتھ ساتھ مرگی رکھتے ہیں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا جیسے کہ آپ نے بکریوں کا بھی ہارا چارہ دیا یا بھوسا بنا کے ان کو دانا دیا تو بکری کئی بھر نہیں کھاتی ہے نقصان کرتی ہے تو وہ مرگیاں کھا سکتی ہیں یا مرگیاں کو اپنے گہوں ڈالا 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 تو مرگیاں نقصان جو کرتی ہیں وہ بکریوں کھا لیتی ہیں باقی مرگیاں سے آپ کو اڈا ہی مل سکتا ہے اور اگر آپ بکری رکھتے ہیں تو بکری سے آپ کو دودھ ملے گا اور بکری جو بچہ دے گی تو آپ کو بچہ دینے سے پھائدہ دے گی اب بکری ہر سال میں دو بار بچہ دیتی ہے اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی بکری پھال رکھی ہے اچھی جو بکری ہوتی ہیں وہ کم سے کم ایک سال میں دو بار بچہ دیتی ہے اور آپ کو بکریوں کو ہمیسا سوکی اور سابسوطی جگہ پہ رکھنا چاہیے چونکہ جو بکری ہوتی ہیں انہیں ہمیسا سوکی اور سابسوطی جگہ ہی پسند ہوتی ہے اگر آپ کی جگہ میں امس ہے نمی ہے یا میڈٹی زیادہ ہو رہی ہے یا کیچڑ ہے تو اس چیز میں بکریوں سروایب نہیں کرتی ہیں انہیں اچھا بھنے لگتا ہے وہ کھانا بھی نہیں کھائیں گی اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کا نقصان بھی ہوگا اور اگر آپ کچھ 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 زیادہ پڑھ رہی ہے بکریوں کو کھلانے پھلانے میں تو اگر آپ کے اسپس کوئی کھلا کھیت یا میدان ہو تو وہاں آپ ان کو ایک ٹیم چرانے لے جائے اسے کیا ہوگا کہ آپ کی کچھ کچھ میں بہت کم ہی آئے گی بکریوں چریں گی تو ان کو اچھا چھا چھا رہا کھائیں گی تو ان کو بھی پوست تو بار برمات رمیلنگ